سواگت ہے دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا نوہزار پانچ میں کیا آپ کو پتا ہے کہ انیشوی ستابدی سے پہلے جانوروں پہ بھی چلتے تھے کیس نہیں پتا تھا نا آئیے آپ کو بتاتے ہیں اتحاس کے ایسے ہی کچھ انوکھے تتھے تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون کیا آپ کو پتا ہے کہ مدیکال میں نکلی داتوں کو کیسے لگایا جاتا تھا اگر نہیں تو گھبرائیے میں میں بتاتا ہوں یہ دات یدوں میں مارے گئے سینکو کے ہوتے تھے جن کی موت کے بعد ان کے داتوں کو نکال لیا جاتا تھا ایسا اس لئے کیا جاتا تھا تاکہ وہ کسی اور کو لگ سکے نمبر ٹو میکسیکو کے راجہ سینٹا اینا کا ید کے دوران ایک پیر کٹ گیا پر کیا آپ کو پتا ہے اس پیر کا کیا ہوا اس پیر کا بقائدہ راج کے سمان کے ساتھ انتیم سنسکار کیا گیا تھا نمبر ٹری پراشنگ ایجپٹ میں مدومکھیوں کے حملے سے بچنے کے لیے نوکروں کے شریر پر شہد لپیٹ کر انہیں شہر سے باہر کر دیا جاتا تھا ایسا اس لئے کیا جاتا تھا تاکہ مدومکھیا راج محل میں نہ جا کر کلے کے باہر ہی رہے نمبر ٹور اگر جا پانی سمورائے یودھا کوئی لڑائی ہار جاتا تھا یا پکڑا جاتا تھا تو اسے قید نہیں ہوتی تھی بلکہ سمان جنک روپ میں مرنے کا موقع دیا جاتا تھا ایسی ستھی میں سیمپک نام کی رسن کے تحت انہیں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنٹھڑیوں کو چیر کر شریر سے الگ کر دینا ہوتا تھا تاکہ وہ سمان جنک موت کو گلے لگا سکے نمبر ٹور ایروپ میں کچھ جگہوں پر انڈروی شتاب دی میں مرتکوں کے شغوں کو کھایا جاتا تھا ایسا کرنے کے پیچھے ماننیتا تھا کہ وہ ایسا کرنے سے روپوں سے بچے رہیں گے نمبر ٹور سن انیسوں کے شروعاتی دشکوں میں تمباکو کمپنیوں کا پرچار ٹھیک آج کی طرح کے ٹوٹ پیسٹوں کی طرح ہوتا تھا خود ڈاکٹر تمباکووں کے سیون کے لیے لوگوں کو اکساتے تھے نمبر سیون دردتی وشوید کے دوران بنے سبھی بریٹین ٹینک پوری طرح سے بند ہوتے تھے ہاں پر اندر رہ کر ہی سارے کام کرنے کی سویدھا بھی ہوتی تھی نمبر ایٹ اگر مالی کے راجہ منسا موسا پرطھم آج جندہ ہوتے تو وہ ہے موجودہ سمیں میں چار سو بلین امریکی ڈالر کی سمپتی کے ساتھ دنیا کے سب سے امیر آدمی ہوتے نمبر نائن وشو کا پہلا وشو ودھیا لے سات سو بیسی میں تکشلہ میں ستھاپت کیا گیا تھا اس میں ساٹھ سے ادھک وشو میں ساڑھے دس ہزار سے ادھک چھاتر دنیا بھر سے آ کر پڑھا کرتے تھے نمبر ٹین دنیا میں انسانوں کے سنگھٹک روپ سے جینے کی آدم میں ہمیشہ لڑائی شمار رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پی تیس سو ورشوں کے اتحاس میں دنیا مہج دو سو سال ہی شانت رہی ہے آشا کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں